اسلام علیکم فرینڈز دوستو کیا حال چالیں آپ کے کیا حال چالیں آپ کے واپس آگئے ہم سکائی بیز کے ایک نئے اپیسوڈ میں تو آج کی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم بہت سارے کام کرنے والے ہیں بھائی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں گروہ کرلوں گا لارج جنگل ٹریز کو کیونکہ مجھے چاہیے اس سے چارکول چارکول سے میں کیا کروں گا چارکول سے میں سملٹنگ بغیرہ کروں گا اور 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 کیا کریں گے ہم بہت سارے کام کریں گے کیونکہ میرے پاس فیول ختم ہو چکے یہ دیکھو صرف اتنا کول پڑا ہوگا ہے میرے پاس تو ابھی میں اس کو نہ کر لیتا ہوں گروہ اور ان کو میں کر لیتا ہوں بریک کافی سارے اکٹھے کروں گا یہ دیکھو اس طرح سے کرتے ہیں شفٹ کرو شفٹ کرو یہ لارج کٹری ہو گیا اس کے اندر وائنز بغیرہ بہت زیادہ ہے نا اس لیے آواز بہت زیادہ آتی ہے جب اس کو ہم بریک کرتے ہیں تو اس طرح سے میں آواز بند کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے نا نیچے والا ایک بلوک اس کو بریک کروں گا اور ایکس کے ساتھ اور سارے ٹوٹ جائیں گے اسی طرح میں اکٹھی کرتا ہوں کافی سارے وڈ پھر آپ سے ملتے ہیں اور دیکھو میں نے وڈ کو چوب کر لیا ہے کافی کافی سارے وڈ کو چوب کر لیا ہے ابھی میں ساؤنڈ دوبارہ آن کر لیتا ہوں اس کا آواز آ رہی ہے اس کی کیسے چیک کروں چیسٹ اوپن کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کافی سارے وڈ مل گی مجھے کافی کافی نائن جی تو چارکول میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی نیکسٹ کام مجھے کیا کرنا ہے میں نے لینا ہے یہ سینک کیونکہ میں نے یہ جو ہے نا یہ جنریٹر اس کے اندر یہ والا جنریٹر اس کے اندر جو پانی کا کولنٹ ہے اس کو آٹومیٹ کرنا ہے تاکہ یہ پروسیجر سارا فولی آٹومیٹ ہو مجھے دیکھنا نہ پڑے اسے ابھی سیل پاور فول ہے تو یہ کام نہیں کر رہا مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا صرف کام کر رہے تو آہستہ آہستہ یوز ہو رہا ہے لیکن یوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے مجھے چاہیے ایک سینک اس کے علاوہ مجھے چاہیے فلویڈ کیبل سائیکلک کی یہ کیسے بنے گی اس ویل کے لیے چاہیے گولڈ نگٹس اور برک سٹیئرز اور یہ سینک جو ہے یہ بنے گا ٹیرہ کوٹا پلس وارٹر بکٹ پلس آئرن انگٹ ٹیرہ کوٹا کیسے بن دی ہے اس کے لیے چاہیے کلے کلے کو سملٹ کریں گے تو ٹیرہ کوٹا بنے گی اور کلے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں پر ہے فلویڈ آئٹم ٹرانس فورمیشن پانی لیں گے اگر بیرل کے اندر اس کے اندر ڈسٹ لگائیں گے تو ہمیں ملے گی کلے تو میں جلدی سے ان چیزوں کو بنا لیتا ہوں اور پھر اس کو آٹومیٹ کرتے ہیں سنک بنا لیتا ہوں یہ رہ سنک سنک بن گیا اچھا وہ بکٹ مجھے واپس مل گیا چلو یہ تو اچھی بات ہے بکٹ نہیں یوز ہوئی اس میں ابھی میں نے بنانا ہے یہ فلویڈ کیبل کیسے بنے گی اس کے لیے چاہیے چار برکس لیے اگر میں کرافٹنگ ٹیبل میں یوز کروں گا تو چھے برکس چاہیے ایک سٹیر کے لیے اگر میں یوز کروں سٹون کٹر تو ایک برکس بلوک سے ایک سٹیر بنے گی مطلب مجھے چار بلوکس چاہیے اور میرے پاس بن رہے ہیں چار بلوکس اور یہ برکس میلٹ ہوگی اب ان سے بنا لیتا ہوں برک بلوک اور برک بلوک سے میں بنا لیتا ہوں برک سٹیر یہ والی اب کیا چاہیے اس کے لیوہ اس کے لیوہ مجھے فلویڈ گولڈ نگٹس چاہیے گولڈ نگٹس بڑا گولڈ چاہیے گولڈ گولڈ نگٹس لے لیے ابھی بنا لیتا ہوں فلویڈ یہ والا فلویڈ پائپ بھی بن گئے اور سنک بھی بن گیا ابھی ان کو لگا کے دیکھتا ہوں یہ بلوک کر لیتے ہیں یہاں پہ لگا دیتے ہیں سنک اور اور یہ جو ہے نا فلویڈ پائپ اس کو اس میں لگا دیا کنوارٹ نہیں ہو رہا ہمم پائپ لیکوڈ پائپس لیکوڈ بٹوین بلوکس یوزا کیبل رینچ رینچ بھی چاہیے سچ کیبل رینچ یہ کیا ہے ایکسٹریکٹ موڈ چینج سیٹنگ اون سائیکلک کیبلز دو ریڈ سٹون ایک ہیوی پلیٹ دو آئیرن اور دو سٹکس میں رینچ بنا لیتا ہوں رینچ اور رینچ بنا لیا اب اس سے ایکسٹریکٹ رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایکسٹریکٹ ہنجی اور ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے پتہ نہیں بھئی اس کا موڈ کیسے چینج کرتے ہیں کوئی کوئی چھوٹ کی ہوگی لیکن ابھی ایکسٹریکٹ کر رہا ہے یہ آٹومیٹ کر دیا اس کو میں نے چلیں ابھی نیکسٹ دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے ابھی نیکسٹ چیز میں اپنی سوارڈ کو اپگریڈ کر لیتا ہوں میرے پاس سٹون سوارڈ اس کی 5 مطلب اٹیک ڈیمیج ہے تو یہاں پہ جو ڈائیمنڈ سوارڈ ہے اس کا ساتھ اٹیک جیمیج ہے اس کے بعد آتی ہے اینا در رائٹ سوارڈ اس کا آٹ اٹیک جیمیج ہے لیکن یہ جو ایمیرل سوارڈ ہے اس کا 8.5 اٹیک ڈیمیج سائکل کی تو میں بناؤں گا ایمیرل سوارڈ یہ دیکھو اس کا 8.5 اٹیک ڈیمیج مطلب کہ almost ڈبل 80% improvement ٹھیک نا اچھا جی تو نیکسٹ چیز میں نے کیا کرنی ہے میں بنانی یہ سینڈ بھی سپاؤن اگ اور ڈسٹ بھی سپاؤن اگ کیسے بنیں گے اس کے لیے چاہیے سینڈ ہنی بلوک اور کوئی بھی ہنی کوم بلوک کوئی بھی نہیں اس کے لیے میرے خیال سے ونی ہنی کوم بلوک چاہیے ٹھیک ہے تو اچھا ہوا نا میں رکھا ہوا ہے ونی ہنی کوم کو یہ دیکھو تو جلدی سے بنا لیتے ہیں یہ سیم ریسپی ہے صرف اس میں سینڈ اور ڈسٹ کا ڈیفرینس ہے تو کتنی بناوں میں چار چار بنا لیتا ہوں چار چار بنا لیتا ہوں اگر ضرور ہو تو زیادہ بنا لیں گے کیونکہ ان کو breed کر لیں گے یہ چیزیں واپس رکھ لیتے ہیں اب ان کو spawn کر کے breed کر وات ہوں میرے خیال سے سینڈ کے لیے سینڈ چاہیے اور dust کے لیے dust چاہیے تو یہ lead سینڈ لے لیتا ہوں اس کو رکھتے ہیں بھاگنا جائے کہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس پہ لگا دیتے ہیں اس کو لیدہ لیدہ رکھتے ہیں نا تاکہ وہ زیادہ رشنا ہو بھاگنے لگی تھی پھر سا یہ یہ کون سی تھی سینڈ بھی سینڈ ایک سہی ہوگی برید بھاگنا جائیں او یا کتنا ٹائم آرہا اس کا 1100 1200 seconds 20 minute 20 minute ہیں شاید اس کے بڑے ہونے میں چلو کوئی بات نہیں بی 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 آجا چلو جی میں اسی طرح نا یہ دسٹ بھی سپون کرواتا ہوں اور ان کو بھی برید کرواتا ہوں چلیں جی دسٹ بی کو بھی سپون کروا 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 دیا اب 20 minute لگ گ ایک بی کو بڑھ ہونے میں میرے خیل سے 10 minute کے بعد میں دوبارہ کروا سکتا ہوں انہیں breed اب مجھے پتہ نہیں ہے پتہ تو ابھی اتنی دیر ہم کیا کریں گے اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ اور لگا لیتا ہوں پھر بی جار کھلی ہوں گے تو ان میں ڈسٹ والی بی کو رکھ لوں گا یہ جو سینڈ اور ڈسٹ بی ہیں یہ بھی ڈیفولٹ مائنکرافٹ کا فلاور یوز کرتی ہیں آگے چل کے جو ڈیفرنٹ بی ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے فلاور کو یوز کریں گے تو ابھی ایک آت میں یہ میں پکڑ لیا ہے بلوک اور ایک آت میں بی رکھتے ہیں یہ جاتی ہے اندر کے نہیں چلی گئے اندر آہ آل موسٹ باگنے والی تھی یہ بھی تو اسی طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں یہ ساری بی کو اس کے اندر بھینکنے کی یا پھر کہلو اس کے اندر بی ہائیو کے اندر بیجنے کی کوشش کرتا ہوں سب بی کو اور پھر آپ سے ملتا ہوں یہ بات نہیں کی وشش کرے گی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتی یہ دیکھو کیا کرتی اس کو بی جار کے اندر ہی رکھ لی تنگ نہ کرے بات میں شاید اس کے ساتھ اندر چلی جائے یہ دوسری بی جو جا رہی ہے اب کام کر کے باہر آئی یہ بھی اس کے ساتھ شاید یہ بھی اندر چلی جائے اچھا جی نہیں گئی اندر چلو پھر اس کو جار کے اندر رکھنا پڑے گا بھاگ نیکی کوشش کر رہی تھی تمہیں میں پاک نہیں دیکھوں چل شاب اندر چلی جو کیوں نہیں جا رہی اندر ایک تو گئی چلو میں ان کو بیجتا ہوں پھر میں آپ بھاگ ملتا ہوں بھر ایک بھاگ بھی پھر سے بھاگ لگی تھی اس کو کیا مسئلہ ہے اندر کیوں نہیں جا رہی اہ اوہ پھر سے بھاگ لگی تھی اس کو بھی بعد میں دیکھتا دیکھ ڈی میری بی باگری دوسری بی باگری بچ گیا ہاں یہی طریقہ تھا لگی رہا اب ایسا ہی اب نہیں تجھے بائٹ جانے دینا ہوا فائنلی بھائی بڑا اس نے یہ سینڈ بھی ہے بڑا تنگ کیا ہے بہر 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 فائنلی میں نے دگاہی دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ساری بیز کو میں نے ابھی زیادہ شوٹ کرتی ہیں واپس بھیج دوں ساری بیز کو میں نے رکھ دیا ہے ڈسٹ والی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں بڑے مشکل سے ان کو بھیجا ہے اندر بہر ہی نکلی جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں ایسے کرتی ہیں اور سینڈ والی بھی میں نے رکھ دی تھی اور گرائیبل والی تو پہلے ہی وہی ہوئی ہیں اور یہ دیکھو بھائی فیفٹی ایٹ پلاس فور انڈرڈ اور یہ والی تو بھائی 2400 پلاس ہیں کافی جلدی جلدی ریسورسز مل رہے ہیں ابھی دیکھو آپ کے سامنے کتنی زیادہ موڈیفکیشن ٹائم ہے کہ ابھی اندر گئی ہیں اور ابھی بھائی رہا گئی ہیں تو بھائی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر اچھی لگی ہے تو کومنٹ کرو اور لائک کرو سبسکرائب کرو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں لاپیز ٹروپی روم